اسلام علیکم ویبرز لیکل ٹاک و ایڈوکیٹ سہید بلال علی شاہ میں خوش آمدید اور آج میں بات کروں گا اہم موضوع پر وہ یہ ہے کہ الیل بی پاس آؤٹ کرنے کے بعد سٹوڈنٹ کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو اب وقالت کا لیسنس کس طرح حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے کرنا سٹوڈنٹس کو یہ ہے کہ کسی ایک سینئر کا انتخاب کریں جن کی پریکٹس کم از کم دس سال ہائی کوڈ یا لور کوڈ کی ہو کیونکہ یہ سب سے زیادہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے بعد ان کو جوائن کرتے ہی اپنی انٹیمیشن جو ہے وہ اپنی پروینشل بار کانسل کو بھیجوا دیں اور انٹیمیشن فارم جو ہے وہ پروینشل بار کانسل کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے جیسے کہ سندھ بار کانسل کی ویب سائٹ پر انٹیمیشن فارم فارم پی کے نام سے موجود ہے جو کہ آپ اپنے پاس ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کا پرینٹ لے کر اس فارم کو فل اپ کر کے اپنے سینئر کے ثرو بیج سکتے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹس کچھ اس طرح کی ہیں کہ وہ سینئر آپ کی جوائننگ کی ڈیٹ ہے جو آپ سینئر کو جوائن کریں گے پیوپل ایج کی وہ اس میں مینشن کی جائے گی سینئر کی کچھ ڈاکومنٹس اس میں ریکوائرد ہوتے ہیں کچھ آپ کی ڈاکومنٹس ریکوائرد ہوتے ہیں ان سب ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے بعد آپ اس جو ہے وہ انٹیمیشن فارم کو اپنی پروینشل بار کانسل کو بیشتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا یہ پروسس جو ہے یعنی کہ پہلا سٹیپ جو ہے وقالت کے لائسنس حاصل کرنے کا وہ جو ہے وہ پروسس میں آ جاتا ہے اس کے بعد آپ فردر جو ہے وہ اپنے سینئر کے ساتھ اپنے پیوپل ایج کا ٹائم جو ہے وہ چھ مہینے کا گزارتے ہیں دین اس کے بعد کا جو پروسس ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن جو فارم کا طریقے کار ہے فلپ کرنے کا وہ اس ویڈیو کے لازمی دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں ساتھ نے دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ فارم بڑھنے کا آسان طریقہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ انٹیمیشن فارم ہے فارم پی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہ مکمل ایک فارم ہے اس کو فلپ کرنا ہوگا اور انٹیمیشن کے لیے بیجنا ہوگا تو اس کو طریقے کار میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح یہ فلپ کیا جاتا ہے سیکیٹری سندبال کانسل کراچی کے نام پر لکھا جاتا ہے یہ آئی سٹوڈنٹ کا نام سن آف ڈاٹر آف وائف آف ایکس وائی زی ہیویں اپیرڈ اندے ایلیل بی پارٹ 3 ایگزامنیشن پاس دے ایلیل بی ایگزامنیشن اندہ ایئر کون سے سال میں آپ نے پاس کیا ہے سال آ جائے گا ادھر اینڈ جوائن کس سینئر کو آپ نے جوائن کیا ہے ادھر میں نے اپنا نام دے دیا ہے ایڈوکیٹ ہائی کوٹ سار دینے کوٹ ایڈ کہاں پر ہائیں کون سے جسٹرک میں ہے وہ لکھا جائے گا پھر ایزئے پپل ایزت پوپل کون سے دیٹ سے آپ نے پو جائن کیا ہے پھر مزید جو ہے وہ اس کی آجائیں کی ریکوارمنٹس فی اینڈ ڈاکومیٹس ایٹیجد انسپورٹ آف انٹیویشن ڈو سیٹس آف ایٹیسٹ فوکاپیز آف میکرپلیشن انٹرمیڈیٹ سرٹیفیکیٹ گیجویشن ڈگری ایس ویل ایس کلیر پاس کمارک شیٹ اف ایل ایل بی ایگزامنیشن پارٹ ون این ٹو این ایڈمیٹ کارڈ اف ایل ایل بی پارٹ تری یعنی کہ اگر جن کا ایل بی کلیر نہیں ہوا ہے صرف ایگزامنیشن دیا ہے تو اس میں جو ہے وہ صرف ایڈمیٹ کارڈ بھی ایکسپٹڈ ہے تو جن کی پاس ابھی تک ڈگری نہیں آئی ہے تو وہ اپنا ایڈمیٹ کارڈ بھی شو کرا سکتے ہیں سبیٹ کر سکتے ہیں اس میں اور ساتھ میں جو ہے وہ پیمنٹ آف سلپ فور تھاؤزن ڈیپوزیٹڈ آن جو بھی بینک میں جمع کرائی ہو اس کی ڈیٹ آ جائے گی در آن ڈی اکاؤنٹ آف سندھ بار کانسل ایز انٹیمیشن فی انٹیمیشن فی کے بعد جو ہے وہ ایک اور چانہ نام میں سبیٹ کرنا بینک میں وہ یہ ہے کہ چار ہزار روپے ویریفیکیشن آف ایڈیوکیشنل سیڈیفیکیٹس کے نام پر پھر آپ نے ایک دو ہزار روپے کا سندھ بار کانسل بیلڈنگ فنڈ کے نام پر سبیٹ کرنا ہے پھر ساتھ میں جو ہے وہ چوتھا پوائنٹ ہے کہ فوٹو کوپی آف آئیڈنٹی کارڈ آف سینئر ایشیوڈ بیجر سندھ بار کانسل سینئر کی جو ہے وہ ویریفیکیشن آف انولمنٹ ڈیٹ کی کی جائے گی کہ وہ کب سے ان کی دس سال پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ان کا آئیڈنٹی کارڈ جو سندھ بار کانسل سے شو ہوتا ہے ایک وکیل کا وہ کارڈ اور ساتھ میں جو ہے وہ پھر آپ کے سینئر ایسی یعنی کہ سٹوڈنٹ کے سینئر ایسی کی سٹوڈنٹ کا ہوم ایڈریس یا پھر اپنے سینئر کا آفیس ایڈریس میں مینشن کر دیں ساتھ میں دیئے گیا ہے فون نمبر یا پھر اپنا موبائل نمبر لکھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے سینئر جو ہے وہ آپ کو ویریفائی کریں گے ازر آئی سینئر کا نام آ جائے گا سن آف پھر ایڈوکیٹ ہائی کوٹ سب آرڈینٹ کوٹ ایٹ یعنی کہ کس زلے میں ہیں کس تحصیل میں ہیں پھر انبولد ایز سچ اور ان کی انلومنٹ ڈیٹ آ جائے گی اور پھر ریجسٹریشن نمبر ان کا کہ ان کا جسین بار کانسل نے یا کسی بھی بار کانسل نے ان کو جو ہے وہ انلومنٹ نمبر ان کا دیا ہوگا پھر اس کے بعد مسٹر یعنی کہ جو بھی آپ کا نام ہوگا ای بی سی سن آف ڈاٹر آف وائف آف اس کے بعد ایز پیپل پھر اس کے بعد نیچے جو بیرا ہے وہ بہت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں منشن ہے کہ دس سال سے کم نہیں ہونے چاہیے سینئر کی جو ہے وہ پریکٹس ساتھ میں جو ہے وہ آپ کو سرٹیفائی بھی کر رہے ہیں اس کے اندر کے آپ کسی قسم کی ایکٹیوٹی میں جو ہے وہ شامل نہیں ہے آپ کسی قسم کی کوئی گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ یا پھر پرائیوٹ کوئی جاب نہیں کرتے کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ پروسیٹنگ آپ کے اگینسٹ پینڈنگ میں نہیں ہے تو اس کے بعد پھر آپ کے سینئر جو ہے وہ سگنیچر کریں گے اپنے اور اس کے بعد ان کا آفیس ایڈریس آئے گا اور اس طرح سے فارم کمپلیٹ ہو جائے گا اور سینئر اس فارم کو جو ہے وہ آپ کے جو بھی آپ کی بار کانسل ہوگی اس میں اس کو بیجیں گے انٹیمیشن فارم کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں میں اس طرح کی ایورنیس آتی رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ